بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے اپنے عظیم علی شان رب کے نام کے ساتھ جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نید وہ تمام خامیوں سے پاک ہے اُس جیسا نہ کوئی تھا نہ کبھی کوئی ہو سکتا ہے وہی اول ہے وہی آخر ہے ناظرین اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کے بعد میں آپ کو اپنے اس چینل پر ویلکم کرتی ہوں مجھے پوری امید ہے کہ آپ اچھی زندگی گزار رہی ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اسی طرح خوش رکھے آج کے رشتے کی تفصیل سے پہلے میں امید کروں گی کہ آپ میرے اس چینل پر سبکرائب ضرور کر دیں گے جب آپ سبکرائب کے بٹن پر کلک کریں گے تو اس کے ساتھ بیل آئیکون پر ضرور پریس کر دیں تو اب رشتے کی تفصیل سن لیں یہ رشتہ تاہیرہ کا ہے تاہیرہ ایک پریوٹ فارم کے اندر جوب کرتی ہے ان کی عمر اٹھائی سال ہے یہ جس جگہ جوب کرتی ہے وہاں یہ ایک اچھے عدوے پر فائز ہے ان کی سیلری بھی اچھی خاصی ہے اللہ کا دیاوہ ان کے پاس سب کچھ ہے ان کی صرف ایک بہن ہے جو شادی شدہ ہے تاہیرہ کے والی صاحب کا انتقال ہو چکا ہے جس گھر میں تاہیرہ رہتی ہے وہ کافی بڑا گھر ہے گھر کی دیکھ بال کے لیے تاہیرہ نے دو ملازمین رکھے ہوئے ہیں کیونکہ یہ جوب بھی کرتی ہے اتنے بڑے گھر کو اکیلے نہیں سبال سکتی اس لیے انہوں نے گھر کی صفائی سترائی کے لیے دو ملازمین رکھے ہوئے ہیں تاہیرہ صبح آٹھ بجے گھر سے جوب کے لیے نکلتی ہے اور شام چھ بجے کے قریب ان کی واپسی ہوتی ہے تاہیرہ کی ایک ہی بہن ہے جس کی شادی ہو چکی ہے وہ مہینے میں ایک دو بار ان سے ملنے کے لیے آ جاتی ہے تاہیرہ کا کوئی بھائی بھی نہیں ہے ماں باپ بھی ان کے اس دنیا میں نہیں ہے اس لیے تاہیرہ جب شام کو واپس گھر آتی ہے تو اپنے آپ کو بہت دنہ محسوس کرتی ہے دن میں تو آفس کے کاموں کی وجہ سے مصروف رہتی ہے مگر گھر آ کر ان کے لیے ٹائم گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اگر تاہیرہ کے والدین اس دنیا میں ہوتے تو وہ ضرور تاہیرہ کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ لیتے تاہیرہ کا کوئی بھائی بھی نہیں ہے اس لیے تاہیرہ اب اپنے لیے خود رشتہ تلاش کر رہی ہے میری تاہیرہ سے بات ہوئی تو تاہیرہ کا کہنا ہے کہ میں اتنے بڑے گھر دیوں میرے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے جس کے ساتھ میں بیٹھ کر اپنا ٹائم گزار سکوں صرف آفس کا وقت ہی گزار جاتا ہے باقی گھر میں ٹائم گزارنا کافی مشکل ہوتا ہے تاہیرہ کا کہنا ہے کہ مجھے امیر تک کے علاوہ اگر کسی میڈل کلاس فیملی سے رشتہ مل جاتا ہے تو وہ بھی مجھے قبول ہے بس لوگ اچھے اور شریف ہونے چاہیے تو ناظرین یہ تاہیرہ کا رشتہ بیچاری اپنے آپ کو بہت تنہا محسوس کرتی ہے دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو تنہا زندگی گزارنے پر مجبور ہوتے ہیں تو آپ اگر تاہیرہ کی تنہائی کو ختم کر کے اس کے لیے ایک اچھے جیون ساتھی ثابت ہو سکتے ہیں تو پھر آپ ہم سے رابطہ کر لیں اب مجھے اجازت دیں اللہ حافظ